اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے کہ 300 وارٹ کا سولر پینل جو ہے وہ کیسے بنایا جائے گا 300 وارٹ کا سولر پینل بہت ہی سیمپل ہے آپ خود سے اسے جو ہے وہ گھر میں بنا سکتے ہیں 300 وارٹ کے سولر پینل کی اگر ہم یوز کی بات کریں تو ہم اسے جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ دو جو ہے وہ فین چلا سکتے ہیں ایک آپ LED ٹی وی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں اس طرح فور جو ہے وہ LED جو بلب ہیں یہ آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ چلا سکتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ یہ اس ٹائپ کا لوڈ جو کہ زیادہ کنزیوم ہوتا ہے ہر وقت چلتا ہے اس کو آپ اس سولر پینل کے ساتھ جوڑ دیں کیونکہ یہ سستہ پروجیکٹ ہے اور باقی جو ہیوی آپ کی مشنریہ موٹر ہے فریج ہے ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ وابڈا کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو آپ کا بل جو ہے وہ ان چیزوں کا بل آپ کا بلکل فری ہو جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ سولر پینل بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ ایک انورٹر یا یو پی ایس کی ضرورت ہوگی میں یو پی ایس ریکمنٹ کروں گا کیونکہ آپ اچارجنگ سرکٹ بھی یو پی ایس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے اسی طرح رات کو بھی کیونکہ آپ نے جو ہے وہ چیزیں چلتی رہنے دینی ہے تو آپ کو ایک بیٹری کی ضرورت پڑے گی تاکہ آپ رات کو یہ چیزیں جو ہے وہ رات کو بھی آپ کی چیزیں چلتی رہیں اور بلکہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہو جائے گا بجلی جانے کبھی آپ کو کوئی جو ہے وہ ایشیو نہیں ہوگا وابڈہ تو کبھی اویلیبل ہوتی ہے کبھی نہیں تو یہ آپ جو ہے وہ یو پی ایس تو آپ نے ویسے بھی لگانا ہی ہے صرف آپ کی سولر پلیٹس کا جو ہے وہ اضافی خرچہ ہے اور کوئی بھی نہیں تو اس طرح آپ کو سولر پینلز یعنی کے پلیٹس چاہیے ہوں گی تو زیادہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو انورٹر کتنے وارٹ کا چاہیے آپ کو بیٹری کتنے سائز کی چاہیے آپ کو سولر پینل جو ہے وہ کتنے کتنی تعداد میں چاہیے اور کس وارٹ کا کون سا سولر پینل بہتر ہے یہ ہم اینڈ میں بتائیں گے آپ کو لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یو پی ایس جو ہے وہ آپ کو ثری انڈڈ وارٹ کا نہیں چاہیے ہوگا بی پوز یو پی ایس میں دو کام کرنے ہیں اس نے ایک کو تھری انڈڈ وارٹ کا لوڈ چلانا ہے ساتھ ہی ساتھ اس نے جو ہے وہ بیٹری کو بھی چارج کرنا تو آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ تین سوkeiten سے زیادہ بڑا یو پیس چاہیے ہوگا کیونکہ اس نے دو کام کرنے ہیں تو آپ جو ہے وہاں آپ کو اٹلیس جو ہے وہ فور tuuanta وارتز کا یو پیس چاہیے ہوگا یہاں پر لیکن فور tuunde وارتز کا یو پیس مارکٹ میں نہیں ہوتا اس میں минимum جو ہے وہ ڈھوíst کے بعد فائیو ہنڈر وارتز کا یو پیس ہے تو آپ فائیو ہنڈر وارتز کا یو پیس خرید سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ہزار وارٹ کا یو پی ایس لے لیں تاکہ کل کو اگر آپ نے کچھ اور پنکھے چلانے ہوں یا اگلے سال آپ کے پاس بجٹ آئے تو آپ نے کچھ مزید لوڈ اس میں چلانا ہو تو آپ جو ہے وہ یو پی ایس نیا نہ لیتے پھریں بلکہ آپ جس پلیٹس لیں اور لگائیں اور اپنا لوڈ جو ہے وہ اٹیچ کر دیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ ہنڈرڈ ون تھاؤزن وارٹ کا یو پی ایس لیں پھر ہم نے کہا کہ بیٹری کا سائز بھی کلکولیٹ کرنا ہے آپ ہر چیز کلکولیٹ کر کے لے کے جائیں گھر سے آپ کو زیادہ آسانی ہوگی اور جسٹ اپنی چیزیں لائیں لگائیں اور آپ کا سولر پینل سسٹم تیار ہے تو آج کل تو یہ بہت ایزی ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم بیٹری کا سائز جو ہے وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ بیٹری کو بھی جو ہے وہ رات کو پوری پاور دینی پڑے گی تو بیٹری نے بھی 300 وارٹس ہی دینے ہیں تو آپ کو پاور کا فارمولا یہاں پہ لکھتے چلتے ہیں پاور جو ہے وہ وولٹیج اور کرنٹ کے حاصلے ضرب کے برابر ہوتی ہے یعنی کہ پاور برابر ہے وولٹیج کو کرنٹ سے ضرب دے دی جائے اب بیٹری سے ہم لینا چاہتے ہیں 300 وارٹس کیونکہ رات کو سولر پینلز کچھ نہیں دیں گے آپ کو دوپ نہیں ہوگی یہاں پہ آپ کے پاس 300 وارٹس will be equal to 12 وارٹ ملٹی پلائٹ بائی کرنٹ آف دا بیٹری ابھی کرنٹ آف دا بیٹری ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن بیٹری کے وولٹیج آپ کو بیٹری کو پر لکھے ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں یہاں پہ 12 وارٹ کی بیٹری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کرنٹ نکالنا ہے تو یہ 12 یہاں ضرب کھا رہا ہے وہ دے جا کے تقسیم ہو جائے گا تو کرنٹ میرے پاس آئے گا 300 بٹا 12 جو کہ مارے پاس آئے گا 25 ایمپیئر بیٹری ایسی لینے چاہیے جو 25 ایمپیئر کرنٹ آپ کو دے تو اب چلی ہم چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹری کا سائز بیٹری کا سائز جو ہے وہ ایمپیئر آرز میں دیا جاتا ہے یعنی کہ ہم یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بیٹری کتنے ایمپیئر دے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کتنے گھنٹے چلے تو کیونکہ بیٹری نے پوری رات چلنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا یہ والی جو تین چار چیزیں ہیں پنکھیں ہیں لیڈی ٹی وی ہے اور یہ جو آپ کے لیڈی بلب ہیں یہ ہمیشہ ہر وقت چلتے رہے ہیں انہیں ہم نے وابڈا سے الگ کرنا ہے تو یہ رات کو بھی ٹوٹل چلنے چاہیے تو رات آپ کی آٹھ گھنٹے کی ہوتی ہے پھر نیکس دے جو ہے وہ دھوٹ نکلاتی ہے ہم جو ہے وہ یہاں پہ بیٹری ٹائم جو ہے وہ آٹھ گھنٹے کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ جو ہے وہ بیٹری کا سائز معلوم کرنے کا فارمولا دیکھتے ہیں ناظرین بیٹری کا جو سائز ہے وہ معلوم کرنے کے لیے آپ پس یوں کیجئے کہ بیٹری کے ایمپیر جو آپ نے اوپر معلوم کی ہے پچیس ایمپیر اس کو گھنٹوں سے ضرب دے دیا کریں تو آپ کو بیٹری کا سائز مل جائے گا سو بیٹری کا سائز یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا پچیس ایمپیر ضرب آٹھ گھنٹے تو یہاں پہ آئے گا دو سو ایمپیر آر اگر آپ تین گھنٹے بیٹری چلانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں بس تین گھنٹے بہت ہے تو پھر آپ کو پچیس ایمپیر آر کی بیٹری چاہیے ہوگی یعنی کہ بیٹری کے جو آپ کے ایمپیر ہیں پچیس ایمپیر اس کو آپ ملٹیپلائے کر دیں تھری کے ساتھ اگر آپ جو ہے وہ پچیس ایمپیر پورے نہیں لیتے یعنی کہ آپ ایک پنکھا چلاتے ہیں تو زہر ظاہر سی بات ہے آٹومیٹی کری ٹائم آپ کا بیٹری کا بڑھ جائے گا تو لیکن ہم تو تھری انڈڈ وارٹ کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں کہ اگر سارے لوگ بھی پنکھیں چلایا لیں تو پھر کیا ہوگا تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ چاہیے ٹو انڈڈ ایمپیر آر کی بیٹری لیکن آپ چھوٹی بیٹری بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کا سسٹم چلے گا ضرور اس کو ہوگا کچھ نہیں بس یہ ہے کہ جلدی بند ہو جائے گا بیٹری جلدی خالی ہو جائے گی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہ بیٹری کو سائز ہم نے معلوم کر لیا یو پی ایس کا سائز بھی تو ابھی تک ہم نے مارکٹ سے کیا کیا خریدنا ہے ہم نے ایک جو ہے وہ ہوم ایج کا میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ دیسی یو پی ایس کی بجائے ایک اچھا جو ہے وہ آٹومیٹک یو پی ایس لیں ہوم ایج کی یو پی ایس جو کہ آپ کو پیچھے شکل میں دکھائے گئے ہیں یہ بہترین یو پی ایس ہیں پاکستان میں یہ کافی چل رہے ہیں تو آپ یہ یو پی ایس استعمال کریں اب دیکھتے ہیں کہ بیٹری کونسی بہتر ہے گی بیٹری اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے تو آپ لیڈ ڈیسڈ بیٹری یوز کریں جو کہ شکل میں دکھائی گئی ہے یہ آپ کی دیسی بیٹری بھی لیڈ ڈیسڈ بیٹری ہی ہوتی ہے تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ دس سے گیارہ ہزار کی رینج میں مل جاتی ہے کمپنی کی اگر آپ لیں گے وہ باستہ ہزار کی آپ کو ملے گی تو یہ لیڈ ڈیسڈ بیٹری ہے لیکن اس کا ڈرلٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے جلدی خراب ہو جاتی ہے میکسیما وہ ایک سے دو سال یہ یوز ہوتی ہے تو سولر پینلز کے لیے آپ کو ریکمنٹ کیا جائے گا کہ آپ ڈرائی بیٹری یوز کریں لیڈ ڈیسڈ بیٹری یوز نہ کریں تو دیکھتے ہیں دوسری بیٹری جو ہے وہ میرے پاس ڈرائی بیٹری ہے یہ میرے پاس شکل میں ڈرائی بیٹری دکھائی کئی ہے تھوڑی مہنگی ضرور ہوتی ہے لیکن اس کی اس کی جو لیمٹ آف ورکنگ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے زیادہ وقت تک جو ہے وہ یہ چل جاتی ہے یہ بہترین بیٹری ہے آپ سولر پینل کے لیے یا تو ڈرائی بیٹری یوز کریں یا پھر یہ ٹیوب لر بیٹری جو ہے وہ بہت اچھی بیٹری ہے یہ بھی استعمال کریں لیٹ ڈیسٹ بیٹری جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ یوز نہ کریں تو ابھی ہمیں جو ہے وہ ہوم ایج کا ایک یو پی ایس لانا ہے بان تھاؤزنڈ وارٹ کا یا فائی ونڈڈ وارٹ کا اور اسی طرح جو ہے وہ وان تھاؤزنڈ والا بہتر رہے گا اس طرح ہم نے جو ہے بیٹری خریدنی ہے اور اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے پلیٹس کون سی خریدنی ہے کتنی خریدنی ہے تو جن یہ آگے چلتے ہیں تو ہزار چی بات ہے کہ سولر پلیٹس جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو جو سولر پلیٹس ہیں میرے پاس ان کو جو ہے وہ فین چلانے پڑیں گے یعنی کہ 300 وارٹ پاور چلانے پڑے گی ساتھ ہی ساتھ ان سولر پلیٹس کو بیٹری کو چارج بھی کرنا پڑے گا ابھی ہمیں بیٹری کا چارجنگ رنڈ تو ملوم ہی نہیں کیا تھا تو چلیے جی بیٹری کا چارجنگ رنڈ ملوم کرتے ہیں بیٹری آپ کی جو ہے وہ اس کا چارجنگ رنڈ ملوم کرنے کا فارمولا ہوتا ہے کہ جتنے ایمپیئر آر کی بیٹری ہے اسے دس پر ڈیوائیڈ کر دے تو یہ بیٹری کا چارجنگ رنڈ ہوگا تو یہاں پر دو سو ایمپیئر آر کی بیٹری ہے اسے دس پر ڈیوائیڈ کر دے تو یہ بیس ایمپیئر میرے پاس آئے گا اور یہی بیٹری کا چارجنگ رنڈ ہے ہماری کا بیٹری کے پاس جو ہے وہ چارجنگ کرنٹ 20 ایمپیر ہے اور اسی طرح جو ہے وہ ہماری جو لوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 25 ایمپیر تھی جیسا کہ ہم نے پیچھے معلوم کر دیا تھا پاور کے کلیے سے تو لوڈ کو 25 ایمپیر چاہیے چاہے بیٹری دے دے چاہے سولر پینل دن کے وقت ہم چاہیں گے یہ سولر پینل ہی دیں اور رات کے وقت ہم چاہیں گے کہ یہ بیٹری دے تو 25 ایمپیر چاہیے لوڈ کو اور 30 ایمپیر چاہیے بیٹری کو تو کل آپ کو کرنٹ کتنا چاہیے تو کل کرنٹ لوڈ کا کرنٹ جمع چارجنگ کرنٹ تو یہ آپ کو 45 ایمپیر دونوں کو جمع کر دیں تو 45 ایمپیر کرنٹ آپ کو چاہیے ہوگا تو چلیے اب جو یہ وہ دیکھتے ہیں کہ 45 ایمپیر کرنٹ اگر میرے پاس مجھے لینا ہے تو کتنی پاور کے سولر پینل چاہیے ہوں گے اس سے پہلے آپ کو سولر پینل کے بولٹیج کا تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے سولر پینل کے بولٹیج بیٹری کا بولٹیج سے تھوڑے زیادہ رکھے جاتے ہیں کیونکہ اس نے بیٹری کو چارج کرنا ہوتا ہے ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ تار کے اندر بھی کچھ بولٹیج بڑپ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے جو بیٹری تک پہنچتے یہ نہ ہوگی اگر ہم بارہ بولٹ کا سولر پینل بنائیں تو بیٹری تک پہنچتے ہوئے جو بولٹیج ہے وہ بارہ بولٹ سے بھی کم ہو جہا اور بیٹری چارج ہی نہ ہو تو ہم بیٹری سولر پینل جو پلیٹ بنائتے ہیں وہ تھوڑی زیادہ بولٹیج کی ہوتی ہے اس کے پیچھے پلیٹ کے جب آپ مارکٹ سے خریدنے جائیں گے یہ بولٹیج لکھے ہوتے ہیں نورمالی اوپن سرکٹ بولٹیج سترہ سے انیس بولٹ ہے یہ وہ بولٹیج ہوتا ہے جب سولر پلیٹ کو کہیں بھی نہیں لگایا گیا یعنی کہ اس میں سے کوئی کرنٹ نہیں گزر رہا اور جب اس میں سے کرنٹ گزرنے لگتا ہے سولر پینل کا بولٹیج تھوڑا کم ہو جاتا ہے جو بھی چودہ سے پندرہ بولٹ ہوتا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ میرے سولر پینل کا بولٹیج جو ہے وہ چودہ بولٹ ہے فورٹین بولٹ ہے تو ابھی جو ہے وہ ہم اسے دیکھتے ہیں کہ سولر پینل کی پاور آپ کو کتنی چاہیے ہوگی تو پاور کا وہی فورمولا ہے وولٹیج کو کرنٹ سے ملٹیپلائی کر دیں آپ کو پاور مل جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس چودہ وولٹ جو ہے وہ سولر پینل کے وولٹیج ہیں پنتالیس ایمپیر جو ہے وہ کرنٹ ہے تو سولر پینل آپ کو چھے سو تیس وارٹ کا سولر پینل چاہیے ہوگا اب مارکٹ میں سولر پینل جو ہے وہ وان فیفٹی وارٹ کے بھی ہوتے ہیں تھری انڈرڈ بیٹس کے بھی ہوتے ہیں تو چھوٹا سسٹم ہے تھری انڈرڈ بارٹ کا سسٹم ہے تو آپ جو ہے وہ تین سو وارٹ والی پلیٹ نہ لیں آپ ڈیٹسو وارٹ والی پلیٹ لیں کیونکہ بارہ ووٹ کا سسٹم ہے بینیموم ٹویل بورٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ریکمنٹ کیا جائے گا کہ ڈیٹسو وارٹ والا سولر پینل لیں تو ڈیٹسو وارٹ والے کتنے پینل لینے پڑیں گے آپ نے چھے سو تیس وارٹ پورے کرنے ہیں تو آپ چھے سو تیس کو ڈیٹسو پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کو چار پلیٹیں ہیں تو آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ چار سولر پلیٹس لانے ہوں گی اب اور ایک تار لانے ہوگی ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بیٹری ایک جو ہے وہ ڈرائی یا بیٹری لیں گے دو سو ایم پیر آر کی تو آپ کا یہ سسٹم اور ایک یو پی ایس آپ لیں گے ہوم ایچ کا جو کہ وان تھاؤزنڈ وان تھاؤزنڈ وارٹ کا ہوگا تو آپ پہ سولر پینل تیار ہے آپ خود سے اسے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں جس آپ نے کرنا یہ ہے کہ سولر جو پلیٹس ہیں آپ کی چاروں ان کو پیرلل میں جوڑ دیں ان کی یعنی تارے پوزٹیف کو پوزٹیف سے نیگٹیف کو نیگٹیف سے جوڑیں اور ساتھ میں وہاں سے ایک تار جو ہے وہ لاکے اپنے یو پی ایس جو ہے اس کی سولر پوری جو پاور پورٹ ہے اس میں لگا دیں آپ کا سولر پینل سسٹم تیار ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے اللہ حافظ